بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اتمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ اس کو تمام مشکلوں میں آسانی ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا کرتا ہے پہلا تاثر ایسا دیجئے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجئے اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر رازی کر لے محبت رشتوں سے زیادہ روئیوں کی محتاج ہوتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے اللہ ہمیں محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو یا اللہ ہم سے جو ہمارے پیارے بچھڑ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما آمین توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے یا اللہ ہمارے صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرما دی آمین جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا ماں کی جائے نماز پر دعاوں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں تمہارے نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کسی چیز کی امید نہ ہو کل سے نماز پڑھوں گا قبرستان میں ایسے لا تعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دوخہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے جس کی کوئی گارانٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے اور جس کی فل گارانٹی ہے اس کا نام موت ہے لاٹ آؤ اپنے رب کی طرف ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے روٹنا شکایت اور گلے شکوے کرنا اور پھر دل تو ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک اور اگر کوئی بات نہ کرے تو بھی ٹھیک رمضان ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں اتنا کوئی اور قریب ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خوشک ہونٹوں پیاسی زبان سوکی ہوئی آنکھیں بوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان ستر پردوں کا فاصلہ ہے لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی سبحان اللہ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھتا تو سمجھو کچھ نہیں سیکھا یارب بتاگر وہ راستے جس میں بٹکنے کا گمانہ ہو اخلاق کے پیچھے نیت صاف ہونا لازمی ہے موں کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہت کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے یہ مرے ہوئوں کو روتا ہے اور زندوں کو رولاتا ہے لوگ برا کہتے ہیں تو کہنے دو وہ تم نے نہیں سنا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُضِلُّ مَنْتَشَا آپ شکایت کرنا بند کر دیں مشکلوں اور مسیبتوں کے دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کے لئے زبان کھولیں آپ کے لئے خوشیوں کے بازار کھول دیے جائیں گے مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے تیری کامیابی پر تعریف تیری کوشش پر تانہ ہوگا تیرے دکھ میں کچھ لوگ تیرے سکھ میں زمانہ ہوگا آپ معاف کر کے اچھے ضرور بنیں لیکن بار بار اعتبار کر کے اللو کے پٹھے مت بنیں تین وجہ سے لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں ایک جو آپ کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے دوسرے وہ جن کو وہ نہیں ملا جو آپ کو ملا ہے اور تیسرے وہ جو آپ کی کوپی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ کر نہیں پاتے تنزیہ لہجہ منافق دل جھوٹے وعدے لفظوں کا جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن اے ابن آدم کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے اگر تو آپ دنیا سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی مخلص ہو جیسے آپ دنیا سے ہو تو یہ آپ کی بہت بڑی بے وقفی ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہو کہ شیر کو مجھے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ میں بھی شیر کو نہیں کھاتا لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈڑتے ہیں مگر فرشتوں کے کلم سے نہیں ڈڑتے کبھی بھی کسی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئیں کہ وہ انسان آپ کو بددعا دینا شروع کر دیں رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ مخلصی کا رشتہ ہے یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا اور زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملاتی ہے جو بغیر کسی مفاد اور لالج کے آپ کے ساتھ جڑے ہوں سروں پر شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی اس لیے اپنے بزرگوں کی قدر کیجئے تم نیچے گر کر دیکھو اٹھانے کوئی نہیں آئے گا اور ذرا اٹھ کر دیکھو گرانے سب آئیں گے کسور دھوکہ دینے والے کا نہیں ہوتا بلکہ اعتباد کرنے والے کا ہوتا ہے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا جو یہ چل رہی تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں قانون اور ذابطے دوسروں کو تابع کرنے کے لیے زورد دست ہوتے ہیں مگر اپنی باری پر یہی قانون اور ذابطے فضول لگتے ہیں مکانوں کو بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے یا اللہ ہمیں ہر مرض کرز رسوائی تندستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ آمین آلہ زرفی یہ تو نہیں کہ ہم دوسروں کی عادت و عطوار کا پوسٹ مارٹم کر کے ان کو یہ جتائیں کہ ہم تو بھئی بڑے سیانے ہیں اسی لیے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں بلکہ آلہ زرفی تو یہ ہے کہ نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ دوسروں کی عزت نفس مجرور نہ ہو دل آذاری نہ ہو لیکن ہم تو اس کے برعکس دوسرے کو نصیحت کی آرڈ میں یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم تو ساری دنیا سے بڑھ کر بھرے ہو اور ہر بار تم ہی غلط ہوتے ہو اور بھئی تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا رزق دینے والا اللہ ہے زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان